نحمده و نسلم و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکا ذکرت صدق اللہ مولانا لزین و صدق رسوله النبی الكریم العمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی جا عجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد ایک مرتبہ پھر محبت کے ساتھ ترہ اونچی آواز سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیع درد و سلام صلات و سلام علیکہ یا سیدی آنسو جلاللہ و علیہ آلکہ و اصحابی یا سیدی آنسو جلاللہ جب حسن تاون کا جلوان ہوا انوالکہ لم کیا موقع جب حسن تاون کا جلوان ہوا انوالکہ لم کیا ہوگا اردو زبان میں میں آپ کے ساری کائنات کی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ترسی فرض کر رہا ہوں تو آپ تمام حضرات مل کر حضور کے سنا خان بن جائے نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلاموں میں اپنا نام لکھوالے جب حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو تو ہم سب کو مل کر اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنا چاہیے آواز کیسی کیوں نہ ہو انداز کیسا ہی کیوں نہ ہو بس اخلاص کی وہاں ضرورت ہے اخلاص کے ساتھ جس نے ایک مرتبہ دورات پڑھتے ہوئے میرے محمد کا نام جمع تھا میرے رب نے اپنے نبی کے نام کے عدد کے صدقے اس کے سارے گناہ بکش دیئے تھے تو اخلاص بہت بڑی نعمت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداروں میں امیر بھی آئے وزیر بھی آئے لیکن ایک بڑی ماہ اٹی لے کر آئی کسی نے سوال کیا کسی نے سوال کیا کہ یہاں تو بڑے بڑے امیر و وزیر خریداروں میں شامل ہیں تو بڑی عورت اکٹی لے کر آئی ہے تیری اٹی سے کیا بنے گا یہ کیا تیرے حصے میں آئے گا کہنے والی نے کہا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ حضرت یوسف میرے حصے میں نہیں آئیں گے لیکن کم از کم ان کے خریداروں میں میرا نام تشامل ہو جائے ان کے خریداروں میں جہاں وہ آئیں گے وزیروں امیروں کے حصے میں آئیں مطالی کس کے حصے میں آئیں لیکن میری منشاہ یہ ہے میری تمنا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں عمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے بولو کیا کیا جائیں گے عمال تولے جائیں گے اور عمال کلنے میں اخلاص کا بڑا جو ہے وہ عمل دخل ہوگا عوض اللہ سارے میں کے پڑھنے جب حسن تھا ان کا جلوان ما انوار کا عالم کیا ہوگا آج یہ لائٹنگ نظر آرہی آپ کو آج یہ روشنیاں کمکمیں آپ کو نظر آرہے ہیں یہاں تو صرف ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے جہاں سرکار خود جلوان فروض ہوں گے وہاں انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان ما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیتہ ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا رازی المدین شہید نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقیہ نہیں سی لیکن جب اس نے اپنی جان اپنے نبی پہ وار کر دی تو پھر مصطفیٰ نے پھر اپنا دیدار بھی عطا فرما دی بن دیکھے غازی ممتاز زین شہید نے اپنی جان اپنے نبی پہ قربان کی سرکار دو عالم نے کرم فرما دیا ہر کوئی فیتہ ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا جنا تکیہ نہیں حضور بھی زیارت نہیں کیتی سرکار نہ دیدار نہیں پایا ظاہری زمانہ نصیب نہیں ہویا انا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی عظمت کے ناموس کے اپنی جانا گربان کا دیتی ہیں جنا سرکار نہ رخے و دعا تکیا ہوسی جنا حضور نے سامنے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ظلفے پرین ہی زیارت کیتی ہوسی علم نشرف نے سینے نہیں زیارت جنا کیتی ہوسی یا سینے دندان مبارک نے جنا زیارت کیتی ہوسی پھر اُنہ نے عشق مصطفیٰ نالم کی ہوسی ہر کوئی فیدہ ہے بین دیکھیں دیدار کا عالم کیا ہوگا درہ چپلو ہر کوئی فیدہ ہے بین دیکھیں دیدار کا عالم کیا ہوگا اور جس وقت تھے اُن کی خدمت میں ہوں بکر عمر عثمان علی وہ خلفائر عاشدین وہ صحابہ اِ کرام ازمان اللہ تعالی مجمعی نصیبہ سالار وہ عشقان مصطفیٰ تاکتار سیدنا عبو بکر صدیب سیدنا فاروق عاظم سیدنا عثمان غنی سیدنا علی المرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لئے وہ سرکار بھی پارکاچ آذر ہونے حسن سنو جس وقت تھے اُن کی خدمت میں بو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرام کے دربار کا عالم کیا ہوگا غرور تکبیر اللہ تعالی مدر غرور رسال یا سلو غرور حدری جشن اید ملاد النبی سرکار کیامہ انتھار کیامہ مفتار کیامہ سردار کیامہ عشقی کیامہ بدار کیامہ بہا کیامہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نائر شاد مبارک ہے میرے دوستو بزرگو کہ اصحابی کن نجومی بی ایہ مقتدیتو مقتدیتو فرمایا میرے صحابہ اسمان ہدایت نے ستارے نے اکھو سبحان اللہ میرے صحابہ اسمان ہدایت نے اور صحابی پتہ ہے کون صحابی اوڑن کے جنہ ایمانی آلت ہے جو آقائی کائناتنا بیدار کیتا ہوئے آمنہ نے لالی زیارت کیتی ہوئے رخ ودوحار اتناوت کیتی ہوئے انہ کی آہدنے صحابی رسول کیا آہدنے صحابی رسول تو صحابہ بھی چون کولفائی راشبینہ مقام سب دو آلائے کولو سب دو جس وقت تھے ان کی کوئی عشق خموش نہ روے جس وقت تھے ان کی حدمت میں بھو بکر و عمر عثمان و علی ان جگمد جگمد کرتے تاروں میں بہتاب کا عالم کیا ہوگا ان جگمد جگمد کرتے تاروں میں بہتاب کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوال ماں انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے دن دے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا میں کہتے ہیں ہر کوئی فیدہ ہے کہ یاد رکھو میرا ساڑھا نبی بھی زندہ تا نبی نے غلام بھی زندہ ساڑھے آقا بھی زندہ تا حضور میں غلام بھی احسان تو واللہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشن عالم سے چھپ جانے والے اور فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کریں وہ شما کیوں مجھے جسے روشن کتا کریں اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شانہ نہ محافظ دے خود خالقی قائدات ہیں اور میرے مصطفیٰ بھی عزمتہ نہ محافظ دے خود خالقی قائدات ہیں اور جس نے شانی فانت رب قابع فرمایا ہے اس نے شان کو کٹا سکنا نہیں چاہے تو اشاروں سے اپنے گائائی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے گائائی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردال کا آدم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردال کا آدم کیا ہوگا اور شب میں راج حق سے ملے جب وہ علشہ مولہ پر پہنچے یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میرے مصطفیٰ نہ مقام ہے یہ بھی میرے محافظ دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزمت ہے کہ آپ فرش توٹ لیتے عرشہ مولدیہ تک جا پہنچے فرفانہ لگا ذکرات شب میں راج حق سے ملے جب وہ علشہ مولہ پر پہنچے تو جو فرماو رفتار کا علم کیا ہوگا رفتار کا علم کیا ہوگا علماء کو سننے رہے ہیں نا یہ رفتار کا علم جی کے سرکار فرماڑے جتے نگاہ پہنچے سے اُتھے میری برابنا پہلا قدم جا لگنا سے اور پھر میری تیری نگاہ نہیں نگاہ مصطفیٰ کی بات ہے آمنہ کے لال کی نگاہ غرم کی بات ہے جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی وہاں تک میرے مصطفیٰ کی سواری کا پہلا قدم جا کے لگتا تھا رفت رفتار کا علم کیا ہوگا رفتار کا علم کیا ہوگا قبلہ قاضی صاحب تشریف فرمان احبابِ اپنے دانش طرف تشریف فرمان گفتار آنے گفتگو کرنے کی ہے گفتار نہ مانا گل بات کرنے کیسے نام گل بات کرنے کیسے نام گل بات کرنے کیسے نام اللہ اپنے حریبِ نازی بٹھا کے اور اپنے چیرہِ مبارک دو پردہ ہٹا کے اور اپنے محبوب کی سامنے بٹھا کے اللہ اپنے چلوائے حق نمہ اپنے محبوب کی جس لئے دکھایا اسی وَمَا يَمْتِكُ مِلْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّنْ يُوْحَا اس والے جنہیں محبوب کے محبوب درمیان آمنی خلوہ تھی جنہیں گلہوں یہاں سنے در آئے پھائے انہیں نشان کی ہے رفتار کا عالم کیا ہوگا گفتار کا عالم کیا ہوگا جب حسن کا انتا جب حسن کا انتا جلوان ہاں انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بندے دیگائے کا عالم کیا ہوگا آج شمای رسالت میں پروانے کڑے کڑے گرامی چوٹے چپتری ڈازر ہیں کس واسطہ ہے تاکہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جیسا نہیں آزری ہو جائے حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ ساڑا ناش عامل ہو جائے اس وقتی آئے ہو نا کہ کتنی بڑی عصبت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اور کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی شان ہے حضرات مختلف اللہ تعالیٰ نہ فضل اور کرم ہے کہ ایسا کی حضور نے غلامہ اللہ تعالیٰ نے شمار فرمایا جب حسن کا ان کا جلوان ہا انوار کا لم کیا ہوتا ہر کوئی فیقہ ہے بندے کے دیگار کا لم کیا ہوگا اور اگلی محفل ملاس جائے جانی ہیں تو جو ہے نا تو جو فرما رہے ہو نا حسن اپنے قرآن اندر مسجدہ اندر گلی پوچیاں بازاران اندر نبی پاک صاحب اللہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ ہائے ہائے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور جب یہ نام لیتے ہیں تو دونوں ہونٹ آپس میں دوسرے کو بوسا دیتے ہیں اتنا پیارا عمیتہ نام محمد صلی اللہ علیہ ہم یہ حضور کی جب محمد سے جاتے ہیں تو ہمارے دلوں کی بیٹری چارج ہوتی ہے ہمارے دلوں کی بیٹری چارج ہوتی ہے عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے ہائے 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 محبت مصطفیٰ کو جلال نصیب ہوتی ہے اور شمع رسالت کے پروانوں میں تڑپ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لیے کسی نے کہا تھا کہ آؤ کے ذکر حسن شہ بحر بر کریں جلوے بکھیر دیں شب غم کی زہر کریں اور مل کر بیام و حاصل خیر البشر کریں عشق نبی تھی آپ کو کچھ بیز تر کریں عشق نبی تھی آپ کو کچھ بیز تر کریں یہ معامل ملاد میں ہمارا حاضر ہونا میرے دوستوں میرے بھائیوں یہی سے بھی ہوتا ہے تاکہ محبت مصطفیٰ سے ہمارے سینگر لبریز ہو جائے عشق مصطفیٰ سے ہمارے دلوں کی کھیتیاں بات ہو جائے اور ہمارے دلوں کی اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیمہ جو ہے وہ روشن ہو جائے قبلہ بیر صاحب سید جابر علی شاہ صاحب ممدانی دامت برقات ملالیہ زیب سجادہ نشیع آستانہ علیہ منگالی شریف غالب گمان کے بطابق ہماری سبسکی کے انتر پہنچ چکے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ وہ پندال میں تو شریف لائیں گے آپ تمام حضرات آل رسول اولادِ علیہ کی زیارت بھی کریں گے اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی سما کر فرمائیں گے میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے کلام مقدس سے ایک آیتِ مبارکہ کلاوت کی وَرَفَنَا لَقَا صرف چند منٹ کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضری پیش کروں گا کافی وقت میں نے ناشریف میں گزارا اللہ میرا اور آپ کا ناشریف سننا اور پڑنا قبول فرمائیں گے میرے اور آپ کے پرورتگار نے فرمایا وَرَفَنَا لَقَ ذِكْرَت سارے پڑھ لوں وَرَفَنَا میرے کوئی پڑھ لوں وَرَفَنَا رب العالمین نے فرمایا وَرَفَنَا لَقَ ذِكْرَت اے بابو ہم نے آپ کی بات آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا حضرات اگرہ میں قدر بلند کرنے والا کون اللہ بلند کرنے والا میں اور آپ اگر کسی چیز کو بلند کریں گے ذرا موچا کریں گے اپنی ہمت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق موچا کریں گے اور جس کی قوت و طاقت کا اندازہ انسان لگا ہی نہیں سکتا پھر کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس ہمارے رب نے اپنے نبی کی شاد کو کتنا بلند فرمایا ہوگا وَرَفَنَا لَقَ ذِكْرَت بابو وَحَم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا رفتِ عطا فرما دی بلندی عطا فرما دی جبریلِ عمیر سے پوچھتے ہیں اے جبریل ذرا تم ہی بتاؤ وَاللَّا نے ہمارے نبی کے ذکر کو کتنا بلند فرمایا ہے اللہ تِقرامی قدر جب جبریلِ عمیر فرشتوں کا سردار ساری کائنات کے سردار کی بارکہ میں آخر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام فرما رہا ہے اللہ بولو آپ کا ربان دو سلام فرما رہا ہے پیغام یہ بھیج ہے وَرَفَانَا اللہ کا ذکر اے سنے محبوب اے شانوں والے حبیب اے عزمتوں والے میرے یار ہم نے آپ کی بہتر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے کملی والے آنکھا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے نبی نے فرمایا استفسار کیا جبریل جاہ میرے اللہ سے پوچھ کیا یا اللہ تُو نے میرے ذکر کو کتنیا بلندی آتا فرمای ہے میرے حضور جانتے تھے لیکن یہ سوال اس لیے اٹھایا باکہ دنیا والا کو پتا چل جائے میرے مصطفیٰ کا بخارو کتنا بلند ہے میرے آقا کی شان کتنی عالی و عرفہ ہے جبریلِ امین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر دوبارہ حریمِ ناظر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے سوال اٹھایا پیغام پہنچایا اللہ نے فرمایا جاہ جبریل میرے مابو کو سلام بھی دینا پیغام بھی دینا اور کہنا عزا زکر تو زکر تمائی میرے بابو ناظرہِ تکبیر ناظرہِ رسال رسول اللہ ناظرہِ حیدری آسانِ علیہ بنگالی شریف اللہ کے مابو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ نوریوں کا سردار آیا سلام پہنچایا پہ عام عرض کیا اور عرض کرنے لگایا رسول اللہ اللہ فرماتا ہی گا ذکر تو ذکر تمائی سوڑیا جتے میرا ذکر ہوئے گا ہوتھے تیرا بھی ذکر ہوئے گا اللہ دکرامی قدر مفسرین نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا مفسرین نے فرمایا محدثین نے فرمایا اللہ نے اپنے محبور کو اتنی عصمت عطا فرمائی اتنی رفت کی گلندیاں عطا فرمائی جہاں اللہ نے اپنا ذکر فرمایا ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی فرما دیا توجہ چاہوں گا قلبے میں میرے خدا کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ازانوں میں خدا کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا بھلا بھلا ساتھ نماز کی اندر اللہ کی توحید کا ذکر ساتھ میرے نبی کی رسالت کا ذکر عجرات اگرامی کا دہر قرآن میں اللہ کا ذکر ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر اور سمندر کی مچھلیوں کی زبانوں پہ میرے خدا کا ذکر ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر جنت کے درختوں کے پتوں پہ میرے خدا کا ذکر ساتھ میرے نبی کا بھی ذکر جنت کے دروازوں پہ میرے خدا کا ذکر ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر اور لوہ محفوظ پر میرے خدا کا ذکر ساتھ اس کے محبوب کا بھی ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ورفانا لکا ذکرت کا ہے سایہ تجھ پر اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں ورفانا لکا ذکرت کا ہے سایہ بولو بولو ورفانا لکا ذکرت کا ہے سایہ تجھ پر ذکر ہے اوچھا اور بول ہے والا تیرا اور مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات یہ کی توجہ چاہوں گا حضور کے غلاموں مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو تو اتنیاں بلدیاں عطا فرمائیں جو حضور کا ذکر کرتا ہے رب حضور کے ذکر کے صدقے اتنا ذکر بھی بلد فرما دیتا ہے یہ اولیاء اکرام جن کی رہوں میں آج لوگ آنکھیں بچھاتے ہیں یہ مشایخ جن کے اس کے قبال کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں یہ علماء اور صلی اللہ خان جن کی حصتوں کو لاحق سلامی پیش کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان حصیوں نے نام مصطفیٰ پر اپنی زندگیاں پروان کر دیں میرے رب نے پھر ہن کا نام دنیا میں بھی بلد فرما دیا دنیا سے جانے کے بعد ہن کے نام کو میرے رب نے بلد فرما دیا داد دارِ گولڑا کا نام آج بھی بلدیوں کی طرف جا رہا ہے دادا علی حجوئی کا نام آج بھی رفتوں کی طرف جا رہا ہے اور حضرتِ خاجہ غریب و نواز کا نام مبارک آج بھی رفتوں کو چھو رہا ہے کیوں نہ چھوئے؟ ان چین اصدیوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا میرے رب نے ان کی جان کو بلند کر دیا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی آج کے اس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں اس گناہ گار کی چھوٹی سی گفتگو کا آخری لمحہ یہ ہے پیغام یہ ہے کہ میرے علاقے کے سنی غیور مسلمانوں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد بنانے والو آؤ میرے نبی کی صیرت کو بھی اپنا لو آؤ میرے نبی کی آنکھوں بھی پھندک نماز پر قائم کر لو آؤ دین کا ستون السلاة و عبادتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آؤ نماز قائم کر لو تاکہ تم یہاں نماز ادا کرو میرے آقا کی پھندک مدینہ منورہ میں بن جائے نماز کا ستون و دین کا ستون نماز ہے اور مومن کی میراج بھی نماز ہے تیری میراج کے تیلوں کو قلم تک پہنچا اور میری میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا مومن کی میراج یہ ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر اللہ اور اس کے رسول کا تصفر دل میں رکھ کر بارگاہ رب العزل میں کھڑا ہو جائے پھر اس کی نماز اس کی میراج بن جائے گی پھر اس کی نماز مولو مومن کی میراج بن جائے گی اور علامہ اقوال نے کیا خوبصورت بات کہی اس سے پہلے یہ ارز کروں کہ حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جب نماز پڑھتے تو نماز پڑھنے میں جو کیفیت ہوتی پوچھنے والے نے ایک دفعہ پوچھ لیا حضرت جس راب کی نماز پڑھتے ہو کبھی اسے دیکھا بھی ہے ابھی اس کا دیدار بھی کیا ہے مولا اکہ ارانت نے فرمایا شہنشاہ اکہ ارانت نے فرمایا باب مدینہ تلعلم نے فرمایا بلائت کے تاجدہ نے فرمایا فرمایا اللہ کی قسم ہے علی اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اسے رب کا دیدار نہ ہوتا عابو اکبر رسول اللہ حضرت علی کررم اللہ وجوالکریم جنہیں نماز کے اندر دیدارِ الہی نصیب ہوتا تھا اور یہی حضور زیاء العمد نے بھی احسان کا مانا کرتے ہو فرمایا ہے کہ مومن تو نماز اس طرح پڑھ کہ گویا تو نماز میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کفیت نہیں تو اتنی ہونی چاہیے کہ تیرا رب جس کی تو نماز پڑھ رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور آخری بات صحابہ جب نماز پڑھتے تھے صفے لمبی ہونے کے باوجود بھی صحابہ نماز رب کی پڑھتے تھے دیدار مصطفیٰ کا کرتے تھے کیونکہ سرکار نے فرمایا تو مان رانی مقدران حق جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے کائنات کے رب کو دیکھ لیا اس نے کائنات کے رب کو دیکھ لیا کیوں اللہ نے اپنی شانوں کا مظہر اتم بنا کر مصطفیٰ کو کائنات میں بھی جا رہا ہے جس کا ملاد آج منا رہے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم وہ میرے رب کی شانوں کا مظہر اتم بنا کر کائنات میں تشریف لائے اور علماء اقبال نے یہی کہا کہ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے نگاہیں چرا چرا کر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے اور علماء اقبال نے تڑپ کر کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام بس آخری جملہ تو جو چاہوں گا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجار میرا سجود بھی ہجار آشکان مصطفیٰ کی نماز یہ ہے ادھر خدا کی بندگی کا تصور ہو ادھر رسول پا کی غلامی کا تصور ہو پھر مومن کی نماز مراج المومنین بنتی ہے اللہ رب العالمین آج کی اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اتنے خوبصورت اتضامات کرنے پر میں عزیز القدر محمد ارسلان محمد فرحان ان کے پورے خاندان اور چکتریڈا کی پوری نوجوان ٹیک کو مبارک بات پیش کرتا ہوں